بیپرچوئے تفان کے زکھوٹ تٹ سے چکرانے کے بعد گجرات میں بھاری نقصان ہوا ہے اس کا سر کچھ سوراشتر سمیت آٹھ جیلوں میں رہا یہاں اپنے پیچھے بھاری تبھائی چھوڑ ہو گیا ہے جگہ جگہ پیڑ اور کھمبے گر گئے تفان کی کارن بھاونگر میں دو لوگوں کی موت ہوئی باوی سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں اب تک چوانویں ہزار لوگوں کو سرکشتستانوں پر شفت کیا گیا ہے بیپرچوئے تفان گروہ شام ساڑھے چھ بجے کچھ کی زکھوٹ تٹ سے چکرانے تھا لینڈ فال آدھی رات تک چلا اس دران ہواوں کی رفتار 115 سے 125 کیمی پرتی گھنٹی کی رہی اسے پہلے کچھ، تواری کاپ اور بندر چامنگر، راجکورٹ، جناگر اور مور بھی سمیت تٹی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بھاری ہوئی اب یہ اتر دکشن راجستان کی طرف بڑھ رہا ہے گجرات سے گزرنے کے بعد یہ راجستان میں ایک دپریشن والے موسمی سسٹم کی طرح پروش کرے گا اس دران کئی علاقوں میں دس سے بیس سیمی تک بارش ہونے کے اثار ہیں موسم وبا کے مطابق گجرات کے ساتھ دکشین پششیم راجستان کے کئی علاقوں میں شکروار کو بھاری بارش ہوگی ایسا نمان ہے کہ شکروار دو فر تک دفان کمزور پڑ جائے گا حالاکہ شنیوار کو بھی اس کا اثر راجستان میں دیکھا چاہ سکتا ہے رویوار کو پروی راجستان اس سے سٹے ہریانہ مدھی پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بارش ہو سکتی ہے کچھ میں مانٹوی نلیا نارائن سروبر جاکھو بندر مدرا گاندھی دھام سمیٹ پوری راجستان میں تیز بارش ہو رہی نبی سے ایک سو پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایا چول رہی پچھلا چاہوز گھنٹوں میں کچھ میں دو سے سات انچ بارش ہوئی نو سو سے زیادہ گاؤں کی بجلی گل ہو گئی اسے لوگ پریشان ہیں